پاکستانی کھانوں کو دنیا میں جناب باہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی ان کا آسانی نہیں ہے اب بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے حالی میں سعودی عرب میں منقضہ کھانوں کے عالمی مقابلے ہوئے ہیں فود ایکس جہاں پہ سعودیہ میں پاکستانی شیف ہے ہنا شویب جنہوں نے کامیابی کے جھنڈے گا رہے ہیں اس مقابلے میں ہنا کے ہاتھ کی بنائے گے ڈشز کے دنیا دیوانی ہوئی ہے مختلف کٹیگریز میں ہنا اس مقابلے میں ایک سلور اور دو برانز میڈل جیت کر لائی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہنا ویلکم ٹو آر شو والیکم السلام پاکستان جی ہنا مبارک باد آپ کو ڈھیر ساری پہلے تو ہماری طرف سے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایسا کھانا بنایا ہے کہ دیوانہ کر دیا لوگوں کو جی بس دیکھ لیجئے کہ پاکستانی کزین میں کتنی کشش ہے بھائی کیا بات ہے اچھا انہا صاحب ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کشش زیادہ کزین آپ نے بنایا ہے ڈشز آپ نے کون کون سی بنائی جس پہ آپ کو یہ میڈلز ملیں جی ایکچولی میں نے جو ہے وہ ایک چکن کی کیٹیگری تھی تو اس پہ میں نے تندوری چکن بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے سرف کی گیا تھا روگنی نان روگنی نان ہاں ریجا صاحب آپ رہنے دیں جو ہمارا رائتہ ہوتا ہے اور املی پاودینے کی چھٹنی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے اچھا ویسے بائی دو میں املی پاودینے کی ریسپی شیئر کریں یہ ریسپی بھی آجائے گی اور کیا کیا بنایا ہے ایسا لگ رہا ہے پیٹ بھرنے والا ہے اور سیکنڈ میری کیٹیگری تھی اس میں جو ہے وہ میسٹری باکس تھا تو ایکچولی میسٹری باکس میں جو ہے آپ کو کیا ملے گا اینگریڈیٹ کیا ملے گا وہ نہیں بتا ہوتا کچھ نہیں بتا ہوتا آپ کو اسی وقت کوئی نہ کوئی ڈش آپ کو کرییٹ کرنی ہوتی ہے تو اس سائم میں آپ کے سکلز کا پتہ لگتا ہے کہ آپ اتنے سا ٹائم میں کس طرح کیا چیزیں کیونکہ ہمیں دو چیزیں بنانی ہوتا ہے ایک سٹارڈ بنانا ہوتا ہے اور ساکنڈ باکس اپنے منیو آپ کو بنانا ہوتا ہے کیا تھا آپ کے مستری باکس مینکباکس میں بنایا تھا ماشا اللہ ستر ایک میں نے جو ہے وہ مک سالڈ بنایا کیونکہ کافی سالی انہوں نے ویجیٹب لامنکو بھی دینی ہم لوگ کو تو میں نے مک سالڈ بنائی اس میں کچھ نردز بھی تھے وہ بھی میں نے اس میں دعلی اس طرح میں نے اسے بنائے تو وہ بہت پسند آئی تھی سٹارتے ہیں توéra جو سالد ہو گیا اور اس کے ساتھ کیا بنائیا اس کے ساتھ میں نے چکن کیونکہ آپ کو پروٹین میں چکن دیتی ہمیں تو روس میری چکن بھنای تھی وہ ہمیں بہت پسند آئی تھی وہ بہت پسند آئی تھی نائس ساووڑ ساوڑھ ڈوجود اور ٹیسٹ ہے انشاءاللہ آپ نے بنا کر بہجیئے اب وہی میرے جی رہ گئی ہے ملے پودینے کی چٹنی کی چٹنی کی فرقائنا کیا ہے؟ بہت انسانٹ ہے جلدی سے ہو جاتی ہے تو اکثر میرے بچے کھڑے کھڑے بھی کہتے ہیں کہ یہی کھڑے بھی کھڑے بھی ہے تو امیلی پودینے کا ہی ہوتا ہے کہ آپ امیلی کو بھگو کہ اس کا پرت لے لیجے اور پودینے اور دھنیا اگر دھنیا لے تو دھنیا تھوڑی کم یعنی کونٹیٹ میں پودینے بھی تو اس حساب سے یہ لے لیجے اس میں تھوڑا زیرہ دالے اور ناماک میرچ تو بس آپ کی بہت مزیدار ایک دم سے چٹنی تیارے چاہیے تو اس کو اور تیز یعنی اس کا لیول اس کو پھر گرینڈ کرنا ہے یا بس ایسے ڈال کے چھوڑ دیں یہ تو بتائیے گرینڈ کریں نا اس کو بہت سارے اکیلے مرد بھی ہیں جو کہ جی رہے ہیں اپنی زندگی یہاں پر ان کے لیے بھی تو آسانی کریں گرینڈ ہوگا یہ تو بیٹ کہ ہمیں زندگی سے بہت ساتھ اپنے تردیشن کو ساتھ لے کے جال رہی ہوں اور اگر ہماری عورتیں ہم نے سل کی طرف لے کر آئے گا تو آپ کا کمال بھی جیسے آپ رہے ہیں تو آپ کی بات کر رہے تھے تو ہل کے حساب تابعی بہت اچھا ہے کہ ہم مشقت کریں گے تو تھوڑا کالوریات بھلے اپنی بازوں کے فیٹ کم ہوں گے سلپٹہ آپ سیوز کرنے سے وہ پاماری پہ کرتے ہیں اور مزہ بھی دو ہائے بیلی فیٹ بھی جو ہے آپ دیکھیں نا اس کی پوزیشن کیا ہے واپس آپ آ رہے ہیں بیلی فیٹ کو وہ فورا پریشر آگیں پہاری پہ آ گا میں نے کفی استعمال نہیں کہ آپ کافی پہوالیں لگتے ہیں مجھے شدید جو انہوں نے بات کر دی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس زمانے گا ہوں جب کباب بھی سلوٹے پہی بنتے تھے اور میں آج بھی یقین کی جائے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ سل پہ ہی بنے وے کباب میں کاؤں کیونکہ ان میں شدید لوچ ہوتا ہے جو آپ گرینڈر میں بناتے ہیں اور سوکے ساکھے ہوتے ہیں ابھی بھی میرے یہاں تو سل پہ ہی کوفتے اور سل پہ ہی کباب بنایا جاتے ہیں دعوت رکھ لیں آپ ہماری کسی دن چھوڑے رجا صاحبہ ہوئے تو ہمیں بھوکا مار رہی تھی آپ دعوت رکھ لیں کسی دن اتوار کو رکھیے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آگے کیا پلانز ہیں اپنے بارے میں بتائیے سیکھا کہاں سے آپ نے پھر آپ اس کانٹیس میں گئی اور اس سے پہلے کتنے ایسے مقابلے جن میں آپ نے حصہ لیا ہے کچھ اپنی در آپ بٹی تو بتائیے جی جی میرا سفر شروع ہوتا ہے ہاؤس پائف سے اور سمجھیں کہ آج تک جو بھی کچھ سیکھا تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں کی گھوٹ سے ایک بچہ سیکھ کر آتا ہے تو دیفنیٹی میں نے بھی اپنی امی کو ہی دیکھتے ہوئے سیکھا اور آہستہ آہستہ جیسے سے وقت گزارتا گیا مجھے اپریسیشن ملتی گئی گھر والوں کی طرف سے اور میرے انلاوز کی طرف سے میرے بہین میرے فرینڈ سب لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور آج جس جگہ بیٹھی ہوں تو میں ضرور اس تواسط سے بتاؤں گی کہ میرے ہزبن کا ہاتھ اس میں بہت ہے ایک کامیاب مرد کے پیچھے جو ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہر جگہ بہت ساتھ دیا ہے تو الحمدللہ پچھلے دو سالوں میں میں نے جب میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں اس طرف بھی اپنی قسمت ضرور عزماتی ہوں اگر اچھا کھانا ہے تو انٹرنیشنل لیویل پہ بھی لوگوں کو ضرور پسند آئے گا ضرور آئے گا پاکستانی کو زون کو ہی مدلزہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان سارے جسے حینا صاحبا مجھے ایک بات بتائیے مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ زائقہ کہاں سے آیا ہے ایک تو یہ بتا دیلئے گا ویری شورٹ لی اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہزبنڈ جن کا ہاتھ ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا کیا پیٹ بھی ہے تاکہ پر ہم کوئی ایکسرسائز آپ کو بتا سکیں رجا یہاں پر موجود ہے تو وہ آپ کو ایکسرسائز بھی بتا دیں گی جسے وہ فٹ بھی رہ سکیں گے ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں اور سارا میں ہاتھ جو کہہ رہی ہوں ان کے پیچھے تو واقعی میں جب میں کچھ بناتی ہوں تو سب سے پہلے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بات بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے یا بالکل پرفیک بننا ہے تو الحمدللہ یہ اچھا یعنی فوڈی ہونا تو سب کو آتا ہے لیکن اچھا کھانا اور اس کی پہچچان بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے تو ماشاءاللہ ہیسا گوڈ فوڈی تو بس اس طرح کا سفر رہا اور پشتے دو سالوں میں میں نے اب تک انٹرنیشن لیول پر تین جو ہیں اس طرح کے دو فوڈکس ہوئے اور ایک ہورے رکا ہوا ادھر تو ہاں میں نے ماشاءاللہ چلنجی زبردہ سنہ صاحبہ ایسے ہی کامیاب ہوتی رہیں اور آگے بڑھتی رہیں ملک کا نام بھی روشن کرتی رہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے